اسلام علیکم جی آپ کا کیا حال ہے امید اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے آج کا ولاق کرتے ہیں جی شروع تو آج کا ولاق جو ہے وہ ہم اپنی سپر کی فصل جو ہے وہ کٹوا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پندرہ زیر و نو کی ہماری کٹائی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے یہ کافی دنوں کی تو ابھی تو ہم گندم جو ہے اس کو بجائی ہم نے شروع کی ہوئی ہے گندم کی بجائی جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے تو آج ہم سپر فصل اپنی جو ہے سپر باسمتی اس کی کٹائی کروانے لگے ہیں تو آج کا ولاق اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کر لے دل کرے گا چینل کو سبسکرائب کر لے ابھی میں جا رہا ہوں جوید نے کٹائی صبح کی لگوا دی ہوئی ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں اس کی طرف ہی تو صرف ایک میں زیادہ ضروری میرا جانا اس وجہ سے ہے کیونکہ تار جو جس سے ہم موٹر چلاتے ہیں وہ تار جو بچھائی ہوئی ہے وہ تار کھینچ نہیں ہے کیونکہ وہ مشین جو ہے اس کے نیچے سے نہیں گزر سکتی تو اس لیے ہمارے ساتھ رہیں چلتے ہیں ابھی چل کے دیکھتے ہیں وہ کیا کام کر رہا ہے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مونجی کی کٹائی جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے ایو اگلا باس کھول کے ادر کار ہے تار جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے بجلی والی ہم نے رکھی ہوئی ہے یہ اس سے پانی بغیرہ لگاتے ہیں تو ابھی اس کو کھول کے تو سائی پہ کر رہے ہیں آر ویسٹر جو ہے وہ چل رہا ہے آج پندرہ نو جو ہے اس کی کٹائی مکمل ہے تو سوپر کی کٹائی جو ہے وہ شروع ہو گئی آج کھچ 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 چال باس پون ٹھیک ہے نا یہ تپڑ بشا دی ہے اور اس پہ جو آپ دانے لگوائیں گے کیونکہ یہاں پہ ریمپ جو ہے نا وہ اچھا ہے تو جو لوڈ کرنے والے آئیں گے دانے لینے والے وہ یہاں سے سکون سے یہ دیکھیں کہ ریمپ سڑک کو آرام سے چڑ جائے گا موسیقی 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 تار جو ہے وہ دوبارہ پھر اوپر باندھی ہے کیونکہ جو ہارویسٹر ہے وہ چل رہا ہے بھی سامنے اس نے یہاں سے گزر کے اس سڑک پہ چڑھنا ہے اس لئے تار جو ہے وہ انچی کرنی پڑتی ہے اور وہاں پہ بھی جو ہے نیچے بانس وہ دے دی ہے میں خود بھی اوپر چڑھا ہوا تھا اس لئے پاسچاہ کے ویڈیو نے بنائی گئے نے اوپر چڑھ کے دونوں نے تو یہ باندھی ہے اس کا یہ خائدہ سب سے زیادہ کے نیچے سے ہارویسٹر کوئی بھی چیز آرام سے آگ بھی لگائیں گے اتنی اوپر تک آگ نہیں جائے گی یہ تیسرا جو ہے وہ بھر کے نکل آیا لیکن یہ شاید بھر کے نہیں نکلا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے چوتھے اسے پہ جو لگوائی ہوئی تھی مونجی جو ہماری ساری مونجی لگاتے ہیں وہ ایک اکر زمین جو ہے چوتھے اسے پہ لگاتے ہیں تو یہ جو ابھی آ رہی ہے یہ علیہ دا لگوائیں گے تو یہ ان کی ہے اس وجہ سے یہ تقریباً فل نہیں ہوگا تقریباً آدھے سے تھوڑا سے زیادہ ہوگا یہ دیکھا یہ تھوڑی سے چوتھے سوالوں کی ہے یہ علادہ تو آر دیا اس نے تو ابھی جو ہے ہماری ادھر کچھ زمینہ جو ہے جا رہا ہے اس کو بتانے کے لیے اس درخت کے اس سائٹ پہ آر جا داتری لیا ہے کیوں دے مگر جا جا پھڑ لیا دوڑ کے ہوں مونجی بھرنے والے جو ہے وہ آ گئے ہیں تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ سب سے مشکل کام یہ کنڈا جو ہے یہ تولنے کے لیے یہ سیٹ کرنے کا سب سے مشکل کام ہے تول جو ہے وہ الحمدللہ شروع ہو گیا آپ کے سامنے ہیں تو یہ بوریاں بھر بھر کے تو ایک سائٹ پہ تول کے تو ایک سائٹ پہ رکھی جائیں گے یہ دیکھیں یہ جس طرح سائٹ پہ رکھ رہے ہیں وہ دوسرے دو جو ہیں وہ تول رہے ہیں تو کم تولنا زیادہ تولنا بہت تو خیار ان کا ایمان ہے کہ یہ کم تولتے ہیں زیادہ ویسے ہماری ہمارا کام میں پاس کھڑے ہونا تو ابھی جو ہے یہ آپ کے سامنے ہیں انہوں نے اوپر رکھی ہے یہ تول رہے ہیں اس کو تو کم ہوگی تو اس میں یہ تھوڑے سے دانے ڈال لیں گے اور اگر زیادہ ہوگی تو اس میں سے تھوڑے تھوڑے سے دانے جو ہیں وہ اس میں سے نکال لیں گے تو فی الحال اس کا ریٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا ریٹ لگا ہے جی ہم آہ ترونجہ سو روپیہ پانچ ہزار اور تین سو روپیہ فی من کے حساب سے جو ہے ہم نے ان کو سیل کی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں ان پر پتہ لگے گا کہ کتنے من ہوتے ہیں کیا بنتا ہے ہاں وہ ساکھا نہیں بچہ مانگلا جو مگڑا ہی ہے آجے تہمی ہے وہ ساکھا نہیں اللہ را زیتا بڑا کو جی ہے جہاں تریزی راکھا نا کہ پتر مانگلا ہے جو بھی تہمی ہے ہم ہیں آہ ہری بہاری پھر ہی کرنے جو مکے نہیں دی ساکھا نہیں ہو اللہ تو بیا کرے کہ میری ماں اپنے پوترے میں سونے سے پیالا ہے اس کو ج JULY یہ ہے تو سونے سے پیالا ہوں ہوگی ھنڈی موجی کی تلائی کرتے جو ہے وہ رات پڑ گئی ہے تو اب یہ دیکھیں کہ یہ لوڈنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے الحمدللہ تو ابھی گنٹی کرتے ہیں کہ یہ کتنے توڑے ہوتے ہیں پھر اس صحاب سے آپ کو بتائیں گے کہ کتنی عیورج آئی ہے اس کی فی اکڑ کی دوڑ کے چچو دوڑ کے دوڑ کے ہاں اوہ آہو میرے اسمال لانا انہا جاں تکو جانا تھے ہلا رانگا ہلا رانگا ہاں ہاں ہمارے توڑے جو اس میں جو بچگیاں وہ اس میں لوڑ کر کے لے کے آئے تھے تاکہ یہاں سے اتار لینے رات کو سنتالیس من فی اکڑ کے حساب سے ہماری سپر موجی جو ہے وہ نکلی تھی تو الحمدللہ اچھی رہ گئی ہے پھر بھی اور ہماری پندرہ زیرون نو کی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایبرج جو ہے وہ آئی تھی تقریبا تقریبا چھپنجا من چھپنجا ستونجا اتنی آئی تھی میرے خیال سے میکسیمم مجھے ابھی پکا یاد نہیں ہے ویسے چھپنجا ستونجا من دونوں میں سے ایک ہے تو الحمدللہ اس کا بھی ٹھیک ہی رہا کام نہیں تو پہلے چالیس من کے قریب آتی تھی چالیس ہو گیا تالیس ہو گیا یا انتالیس ہو گیا تو ابھی ریٹ جو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ترونجا سو روپیے جو ہے وہ فی من جو ہے لگا پانچ ہزار تین سو روپیہ فی من کا تو ابھی اس ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر لیں دل کرے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں میں آپ کو فورس نہیں کرتا کہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ کو میرا بلاغ اچھا لگے گا تو چینل سبسکرائب کیے بغیر نہ جائیں تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ بلاغ میں اپنے بھائی کو دو اجازت اللہ حافظ